اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سامین اکرام آج کل وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے اس وائرس نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا ہے ہر شخص گبراہت کا شکار ہے کسی کو کسی کی فکر نہیں قیامت کا سما ہے نفسہ نفسی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول چکے ہیں سامین اکرام آج میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کرنی ہے کہ اس وائرس سے کیسے بچے جا سکتا ہے سامین اکرام اگر آپ نے ابھی تک اسلامیک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامیک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے سامین اکرام اس وائرس کی وجہ سے ساری دنیا خوف میں مبتلا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم اس بیماری سے بچ جائیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنا بھی فساد ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے آج جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ جب نراز ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معافرما سامین اکرام اس ازمائش کی گھڑی میں ہمیں کسرت سے استغفار کرنا چاہیے ہر ٹائم چلتے پھرتے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں جب ہم استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے صدقے دل سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے ہمیں ہر ٹائم وضو میں رہنا چاہیے اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے چاہیے اور وہ عامال کرنے چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال ہیں مسنون عامال پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کی وبا سے ہم بچ جائیں گے تو اگر ہم اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں استغفار کریں نماز کی پابندی کریں اور آپ صبح اور شام مسنون عامال کریں تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کی وبا سے بچے رہیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح اور شام تین تین دفعہ ان صورتوں کو پڑھنا ہے صورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ والی صورت صورہ اخلاص اور اس کے علاوہ دو مسنون دعا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی بسم اللہ اللہ اور دوسری دعا اللہم عافی نی فی بدنی اللہم عافی نی فی سمعی اللہم عافی نی فی بسری لا الہ الا انت ان دو دعاوں کو اور جو صورتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں ان سب کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس ان سورتوں کو تین تین مرتبہ اور یہ دو جو دعا ہیں بسم اللہ 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 ی ضرر اور اللہم عافی نی فی بدنی ان دو دعاوں کو بھی تین تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے ہتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے اور آپ نے پورے جسم پر پھیر دینی ہے اور گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے جو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے جو یہ سبق نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کی وبا سے محفوظ رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو اختیاطی تعدابیر ہیں ان پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اس وائرس سے بچے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے یا اللہ ہماری غلطیاں کتاہیاں جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ تو رحیم ہے یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے ہم پر اپنا کرم فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین